ماشاءاللہ جیو جیو مومن بار بار میں اعلان کر دیا رہنا ہے جیو مومن جیو مومن جیو مومن جیو مومن گلی وی جکھلونا مقصد نہیں امام بارگاہ دے اندر مجلس دے اندر تصریف لیا گو تاکہ ذکر پاک امام حسین علیہ السلام تسیل شفاہ یاگ ہو سکو جب تک علی کو دلوں میں بسایا نہ جائے گا علامہ صاحب نوٹائم دن لگا جب تک علی کو دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے بڑی کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی کو دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے بڑی کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیدے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضا کا لال یہ جھر علی کا ہے اس کو جھکایا نہ جائے گا اور جب تک ہے ہمارے سر پہ مولا عباد کا علم اس یدیدیت سے ہم کو درائیا نہ جائے گا جیو دعوت خطاب دے رہے ہیں بڑی جلدی دلال ٹائم بوت تھوڑا ہے خطیبِ آلِ محمد علیہ السلام جناب اقیل عمران محمدی صاحب اور ذکرِ پاک محمد و آلِ محمد بیان فرمان محمد و آلِ محمد بلانتار ٹالبات کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا سوائے محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام کے کہ جس پر ضرور بھیجنا اس ذاتِ واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب کھڑا دیا اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بارویں آقا کی صدارت میں جو خیبت کی مسنت پہ غیبت کا نکاب اور کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے ان کو سنانے کے لئے باوازِ بلانت سلام کوشش کریں کہ محبت خلوص عقیدت سے سارے ملکے باوازِ بلانت سلام اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے غلایت امیر المومنین وَأَحْلِ بَيْتَهِ اللہ افتر صلوات اتنی باوازِ بلانت پڑھیں اتنے عالم حمد لائکے صلوات اما بعدو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجْزِيد وَخِتَابِهِ الْحَمِين وَهُوَ عَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِجُدُ اللَّهُ لِجُزْحِبَ انکم الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَجُتَحِرَكُم تَتْحِرَا وَمِسْشَلَا دعا ہے کہ آلِ محمد کا خالق بحقِ محمد اہلِ بہتِ محمد علیہ السلام انصر بھئی اور ان کے خاندان کی یہ صفحے ماتن بچھائی میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو جو مومنین و مومنات بیمار ہیں میرا مالک آلِ محمد کی عزت کا صدقہ سب کو زندگی صحیح سندرستی عطا فرمائے ایامِ غم ہے ایامِ آزاں ہیں محرم الحرام پورے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں حسین حسین ہو رہی ہے ذکرِ حسین ہو رہا ہے دعا ہے کہ آلِ محمد کا صدقہ جہاں بھی آلِ محمد کا ذکر ہو رہا ہے میرا مالک تمام صدقہ مومنین کو بانیان کو ازاداروں کو مادمیوں کو اپنی افضو امان میں رکھے ایک حصوصی دعا کہ میرا مالک ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے اور اس میں امن و استحکام کا گہوارہ بنائے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے ملک باوازِ بلان سلاسات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے جو چند منٹ گفتگو کی جائے بہت شکریہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ پاک ہیں کبلا وہ تاہر ہیں کون آلِ محمد آلِ محمد جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی آلِ محمد محمدو اہلِ بیعتِ محمد علیہ السلام میرے انتہائی واجب الہترام سامنے گرام یہ قدر بس ایک دو منٹ ابتدائیہ ہے اس کے بعد انساءاللہ کوشش کرتا ہوں میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنے کی جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے انتہائی عزت والے لبی بیجے ہیں جن میں آدم صفی اللہ ہے نون نجی اللہ ہے ابراہیم حریر اللہ ہے اسمائیل زبیح اللہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے عزتوں والے نبی ہیں مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار نبیوں کی بڑی عزت ہے مگر آلِ محمد سے بڑی عزت نہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی قبلہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ترین ہیں محمد و اہلِ بیت محمد علیہ السلام آلِ محمد کا نزول ہے یہ یقین یہ اپنا ایمان رکھیں کہ آلِ محمد کا نزول ہے یہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے یہ مولوی کی فستائتیت ہے یہ اس کی سازش ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ آلِ محمد ہم جیسے ہیں کائنات کے رسول کی عزت کی قسم ہے جیسے نبی آلِ محمد جیسے نہیں تو مولوی آلِ محمد جیسے کیسے ہو سکتا ہے ہم جن کو مانتے ہیں ان کا نزول ہوتا ہے آلِ محمد کا نزول ہے کائنات کے رسول کا بھی نزول ہے عمیل المومنین کا بھی نزول ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا بھی نزول ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی نزول ہے جناب سیدہ تاہرہ آلمہ آبدہ زاہدہ راکیہ سامیہ رازیہ مرضیہ صدیقت القبرہ کا بھی نزول ہے یعنی ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو ایسے نازل ہوتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوتا ہے ہماری کسی سے زد ہے ہی نہیں کہ ہم جو مجلس کرتے ہیں تو کسی زد میں کرتے ہیں کسی کو جکھانے کے لیے کرتے ہیں میرے انتہائی واجب الہترام جناب علامہ نگاہ سہناسل صاحب زاکرہ حبیت جناب مسرد عباس صاحب ممبر پتشریف فرما ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ مجالس عزا کسی کو جکھانے کے لیے نہیں کسی کی زد میں نہیں کرتے بلکہ ہم صفے ماتم بچھا کے ہائے حسین واہ حسین کر کے کائنات والوں کو بتاتے ہیں وہ دنیا والوں یاد رکھنا ہم حسین والے ہیں ہم جزید والے نہیں ہم حسین والے ہیں ہم جزید والے نہیں کیونکہ ہمیں کسی کے بارے میں زیادہ کسی کے خلاف باتیں کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے ہم کرتے ہی نہیں ہے کچھ اس لیول کا ہی نہیں ہے کہ جو آل محمد جیسا ہو ہم فضائل بیان کریں ہمارے آل محمد لیم سجات و السلام کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں جی ہم تنقید کریں تو کیوں کریں کہ جب ہم جن کو مانتے ہیں وہ تاہر بھی ہیں وہ متاہر بھی ہیں تو جو ہے سمجھا ہوں دیکھیں میری گا تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں نزول پہ اور میں طالب دعا ہو رہا ہوں آزربائی جان کا بھائی جان ایک رئیس ہے کبلا آزربائی جان آزربائی جان مول کا ایک وہاں کا ایک رئیس ہے ساتھ بیٹنیاں اس کی تاریخ نے اس کا نام فضل بن عامر لکھا فضل بن عامر فضل بن عامر اس کا نام لکھے آزربائی جان ساتھ بیٹنیاں ہیں اس کی ایک بیٹا ہے کم از کم پانچ کتابوں کے حوالے میں دے سکتا ہوں اس واقعہ میں کم از کم پانچ کتابوں کے حوالے میں دے سکتا ہوں فضل بن عامر رئیس ہے بہت بڑا رئیس ہے ایک اس کا بیٹا ہے جوان ہوا شکار کرنے کے لیے گیا حادثہ پیش آ گیا بچہ مر گیا بڑا پریشان کہ میرا ایک ایک بیٹا وہ بھی مر گیا ہے فضل بن عامر نے اپنے تمام مشیروں کو اپنے تمام وزیروں کو اپنے تمام حکیموں کو طبیبوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ کوئی کائنات میں ایسا علاج ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا کوشش کریں بولنے میرا بیٹا زندہ ہو جائے سارے حکیم طبیب سارے وزیر مشیر حاموش ایک بندہ جو غلام ہے اس رئیس کا فضل بن عامر کا تاریخ نے اس کا نام قہید بن سلامہ لکھا ہے قہید بن سلامہ وہ لکھا ہے وہ آگے بڑھا اس نے کہا مرد زندہ کرنا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا اور وہ اس دنگا میں ہے ہی نہیں وہ چلے گئے اب تو ہے ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مردہ زندہ کر لے اس نے کہا کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا ہے کہ جو مردو کو زندہ کر سکتا ہو تو وہ جو قہید بن سلامہ تھا اس نے کہا ایک ہے جو مدینہ میں ہے اس نے کہا وہ کون اس نے کہا حسن بن علیہ السلام تو وہ سلام تک کوئی رسائی وہاں تک کیسے بندہ پہنچ سکتا ہے کہ مولا امام حسن مجتبال علیہ السلام تو وہ سلام جہاں تشریف لے آئے ہیں وہ جو قہید بن سلامہ تھا وہ آل محمد کا ماننے والا تھا وہ اپنے شہر آزربائی جان سے باہر نکلا جا کے ایک باغ میں سجدے میں پڑ گیا سجدے میں سجدہ کر کے مولا امام حسن مجتبال علیہ السلام تو وہ سلام کو پکارا کہ اے مولا میری مدد کو آئیے اے مولا میری مدد کو آئیے آج ہمارے ملک کا حاکم اس کا بچہ مر گیا ہے کائنات میں آپ سے زیادہ ہے کوئی جو بردو کو زندہ کر سکے چشم زدن میں مورا امام حسن علیہ السلام کوشش کروں گا میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں لیکن اگر آپ کی ایسی چپ رہی جو میں آدھے واقعہ میں آپ کو سلام کر دوں گا ممبر میں آپ نے بھائی کے دے دے جناب حسن علیہ السلام تشریف لے آئے قدم بوسی کی قدم بوسی کے بعد مولا امام حسن مجتبال علیہ السلام نے ارشاد فرما لاؤ اس شدادے کو جو مر گیا ہے وہ قہید بن سلامہ دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے حاکم وقت کے پاس اپنے رئیس کے پاس آؤ وہ آزربائی جان کا جو رئیس تھا فضل بن عامر اس کے پاس آیا آ کے کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میرے مولا تشریف لے آئے ہیں اور وہ بھلا رہے ہیں وہ بھلا رہے ہیں کہا اچھا وہ بھلا رہے ہیں کہاں پہ وہ یہ ہے شہر کے بعد باغ میں میرے مولا تشریف فرما ہے وہ فضل مرابر نے اپنے بیٹے کو لیا پورے کا پورا آزربائی جان پورا شہر پورا ملک کی کٹھا ہوا وہ جو اس کا بچہ مرا ہوا تھا اس کو ساتھ لے کے اس کی مید اٹھا کے سیدھا مولا امام حسن محتبا کی بارگاہ میں مولا امام حسن محتباہ علیہ السلام کی بارگاہے آلیہ مقدسہ میں جا کے سلام کیا مولا امام حسن علیہ السلام مسکر آئے مسکر آ کے خطبہ بیان کیا میرے مولا امام حسن محتباہ علیہ السلام نے بس آخری جملہ کہنے لگا ہو اپنے بھائی کو ممبر دینے لگا ہو پورا واقعہ پھر انشاءاللہ آپ کو سنا ہوں گا مولا امام حسن محتباہ علیہ السلام نے خطبہ لیا وہ قسم ہے اس وحدہ علیہ شریک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میں حسن محتباہ کی جانا ہے وہ وحدہ علیہ شریک ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے وہ وحدہ علیہ شریک ہے پھر اس نے میرے جدی امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاتم النبی جین بنایا پھر ہمیں پوری کائنات کا مالک بنایا کن اور فائیہ کن کا مالک بنایا یہ کہہ کے میرے مولا امام حسن محتباہ علیہ السلام نے اس مردے کو ٹھوکر ماری ٹھوکر مارکر شاہد فرماتے کم بے اذن اللہ بے اذن حسن ابن عبی طالب کہ ایب جو مر چکا ہے اس کو محادب ہو کے میرے مولا امام حسن محتباہ اللہ کے حکم سے اور حسن ابن عالی کے حکم مگر افسوش کے مسلمانوں نے کائنات کے رسول کے عزت کو نہیں سمجھتے اگر دنیا والے کائنات کے رسول کے عزت کو سمجھ جاتے تو رسول کی بیٹھیاں بازاروں میں ہیں آج دو محرم ہے صداد کربلہ یاد رکھئے گا یہ کربلہ کے ابتداء اُس وقت ہوئی تھی جب رسول کی بیٹی حالی ہاتھ مسلمانوں کا دربار سے واپس آ گئی تھی جب کائنات کے رسول کی بیٹی مسلمانوں کے دربار سے واپس آئیے نا تو آپ نے بابا کی قبر کی طرف مزار اکدس کی طرف موں کر کے کہتی ہے بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ ظلم ہوئے ہیں نا اگر سفید دنوں پہ آتے تو سہراتوں میں تبید ہو جاتے ہیں بابا تیرے بعد تیری امت نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اللہ اللہ رات اللہ ہے اللہ اللہ موسیقی 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 موسیقی